اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گھر اور سماج میں کچھ ایسی باتیں فیلی ہوئی ہیں جن کا سچ جاننا بہت ضروری ہے آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم سماج اور معاشرے میں پائی جانے والی جو اسلام کے نام پر بہت مشہور ہوتی ہیں اسے ہم لے کر کے آتے ہیں اسلام کی عدالت میں اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم لے کر کے آئے ہیں اسلام کی عدالت میں جیرہاپ کی سکرین پر کھنزیر سور کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے آئیے کرتے ہیں اس کی جاش پر تال اس طرح کا فرمان جاری کہاں سے ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے کیا اللہ نے قرآن میں ایسا کوئی فرمان جاری کیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی فرمان جاری کیا ہے کہ کھنزیر کا نام مطلو ورنہ زبان ناپاک ہو جائے گی قرآن مجید میں بھی ایسا کوئی حکم نہیں ملتا کہ جہاں اللہ نے یہ کہا ہو کہ کھنزیر سور کا نام مطلو ورنہ زبان ناپاک ہو جائے گی ہاں اس کے برعاکس اس کے الٹا ایک بات ضرور ملتی ہے قرآن میں کھنزیر سور کا نام ضرور ہے ناظرین کھنزیر اور سور کے بارے میں بتاتے ہوئے رب العالمین نے قرآن مجید میں چار جگہوں پر کھنزیر سور کا نام لیا ہے اور لوگوں کو قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے اگر زبان ناپاک ہو جاتی ہے تو نعوذ باللہ قرآن سے ان آیات کو نکال دینا چاہیے ظاہر سی بات ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان آیتوں کو قرآن سے کوئی نکال دے احادیث میں بھی تلاش کرنے سے نہیں ملا کہ کہیں ایسا لکھا ہو کہ کھنزیر سور کا نام مطلو ورنہ زبان ناپاک ہو جائے گی اس کے برعاکس اس کے الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت ساری احکامات اور فرمان جارے کیے ہیں کھنزیر کا گوشت حرام ہے اس کا خریدنا بیچنا حرام ہے جسے جاننے اور پڑھنے کی ضرورت ہے آپ ہی سوچئے کہ کھنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک کیوں ہوگی کیا وہ جانور اتنا نجیس اور گندہ ہے کہ اس کا نام لیا جائے تو زبان ناپاک ہو جائے گی نہیں ایسا نہیں ہے ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کھنزیر سور کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے یہ بات دکھوٹی ہے اس طرح کی باتیں سماج اور معاشرے میں معروفوں مشہور ہیں کیا کہہ سکتے ہیں بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی کوتا ہی کہیے یا کمیلمی کہیے کہ ہم اور آپ نے سماج اور معاشرے میں صحیح بات کو سیکھنے اور سکھانے اور بتانے کی کوشش نہیں کی ناظرین اس اپیسوڈ کا آخری پیغام یہ ہے کہ کوئی بھی بات بغیر جانچے پرکھیں آگے فورڈ نہ کریں ورنہ ایک جھوٹ اور غلط آپ کو گنہگار بنا سکتا ہے دیجئے مجھے اجازت رکھئے اپنا خیال انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہیں اسلام کی عدالت میں خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی